بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عمان قیون تو سی دیکھ دے بھئیو گندارہ ہنکو ٹی وی سب سے پہلے آئی دی خبرنا دا خلاسہ مزیراعظم نے پائن سالہ اقتصادی منصوبہ بندی دی منظوری دے دی تی اقتصادی استقام دے ذریعہ خربت تے کابو پانش مدد مل سی چیف جسٹس میاں ساکب نصار نے کیا ہوئے کہ ڈینس برانے دا حکم سپریم کورٹ نے دیتا ہوئے اس نو کوئی نہیں روک ساگ دا وزیراعظم اٹھائیس نومبر نو کلتارپور کوریڈور دا سنگے بنیاد رکھ سن وفاقی وزیراعظم اطلاعات فواد چودری نے کیا ہوئے کہ حکومت سوشل میڈیا نو ریگولیٹ کرنا چاندی یہ گندارہ ہنکو بورٹ دے دے رہے تمام ہنکوان نیوت اسمبلی دا اجلاس کل بروز ہفتہ چوبیس نومبر نو گندارہ ہنکو اکیڈمی جوسی مون خبران دی تفصیل وزیراعظم امان خان نے قومی اقتصادی حکمت عملی دے تحت پانچ سالہ منصوبہ بندی دی منظوری دیندے ہوئے اس دے جلدی عمل درامت شروع کرنے دی ہدایت دیتی ہے وزیراعظم دیزیر سدارت ملکی معیشت سے متعلق اہم اجلاس منقید ہویا جس جو وزیر خزانہ اصد عمر تے دیگر اقتصادی مہرین نے شرکت کی تھی اجلاس جو ملک دی اقتصادی صورت حال سے متعلق ایکشن پلان تے تبادلہ خیال کی تا گیا چیف جرسیز آف پاکستان جسٹس میاں ساکب نصار نے کیا ہوئے کہ ڈینڈ بنانے دا حکم سپریم کورٹ نے دیتا ہوئے اس نو کوئی نی روک ساگ دا لندن دے حکمہ کامی ہوٹلی دیا میر بھاشا ڈیم دے فن ریزنگ جنرسی تقریب سے خطاب کردے ہوئے انہاں نے کیا کہ برطانیہ چھوڑی انصاف ملدہ ہوئے تے کرب لوگاں نو برداشت نہیں کیتا جاندہ جد کہ میں نے آپرے ملکی بڑی نائنصافی دیکھیئے ڈیم کا جہاں تک تعلق پاکستان کے لئے ناگزیر ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ آنے والے وقت میں پاکستان میں پانی کی بہت شدت سے کمی ہوگی گراؤنڈ وارٹر بھی اور جہاں تک ہمارے جو دریاؤں کا پانی ہے وہ بھی اور پاپولیشن جس طرح گروہ کر رہی ہے یہ یوکے میں یا کسی اور جگہ پہ بھی یہ میرا کبھی بھی اوبجیکٹ نہیں تھا کہ اتنے پیسے اکٹھی ہوں گے کہ میں ڈیم ہمی سے بنا سکے میرا اوبجیکٹ ہمیشہ یہ تھا کہ یہ کیمپین بنے اور آج لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو گیا ہے کہ کس طرح سے ہم نے پانی کو کنزرو کرنا ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے اور کس طرح پانی کو یوز کرنا ہے بہت موٹیویٹیڈ ہیں لوگ بڑے پیشنیٹ ہیں اور یہاں پہ بھی مجھے بہت سارے لوگوں سے یہی توقع ہے کہ وہ کانٹریبیوٹ کریں گے دل کھول کے اور انشاءاللہ ہمیں میکنگ دیم دل کے حالات کیسے ہیں آپ کے میرا دل تو دوسرے دن آپ نے دیکھ لیا تھا مفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری نے کیا ہوئے کہ حکومت سوشل میڈیا نو ریگولیٹ کرنا چاندی ہے کیونکہ بہت اطلاعات تنازیات نو مدان دیا ان ایک سیمینار سے خطاب کرد ہوئے فواد چودری نے کیا کہ پاکستان ان میڈیا آزاد تے موثر ہے ساڑے میڈیا دا مقابلہ ترقیافتہ ملکہ نالے سوشل میڈیا نو ریگولیٹ کرنے ورسے ترہ دے بجائے ہک ریگولیٹری ایتھارٹی بڑھانا دی منظوری دیتی جاندی بھائیے دی ریگولیٹڈ ملک ہے جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے اس سے بہتری کی گنجائش بارال ہمیشہ رہتی ہے بہتری کی گنجائش پاکستان میں بھی ہے لیکن جو اس وقت سب سے بڑا میڈیا کو خطرہ آ ہے وہ خود میڈیا اوانرز کے بزنس موڈل سے ہے کوئی بھی میڈیا کوئی بھی انڈسٹری یہ نہیں مانکے چل سکتی کہ ہمارا سکسٹی پرسنٹ بجٹ یا سکسٹی فائی پرسنٹ بجٹ ہمیں گورنمنٹ دے گی اور ہم چلیں گے گورنمنٹ نہیں دے سکے گی پاکستان میں اس وقت جو ہماری اکنومک سیچویشن ہے جس میں ہم تیس ٹریلین روٹوں کے کرزے کے نیچے ربے ہوئے ہیں ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ بیلنس آپ کے سامنے ہے ہماری اوگورال اکنومک سیچویشن آپ کے سامنے ہے اور اگر یہ اکنومک سیچویشن اچھی بھی ہو تو بھی حکومت کا فرض نہیں ہے حکومت کا یہ کہہ لی دی ہے کہ منڈٹ نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے پیسے لے اور پرائیوٹ بزنسز کو دے تاکہ پرائیوٹ بزنسز چلیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کیا ہوئے کہ وزیراعظم امان خان اٹھائیس نومبر نو کلتارپور کوری ڈول دا سنگے بنیاد راک سن سماجی رابطے دی ویب سائٹ دے شاہ محمود قریشی نے سکھ یاتریان نو پاکستان آمد تے خوش آمدید کیا خیب اکتنخواہ کابینہ نے صوبائی احتساب کمیشن نو ختم کرنے دی منظوری دیندے ہوئے تمام زیر التوا کے ساتھے اساسا جات انٹی کرپشن دے حوالے کرنے دا فیصلہ کر لیتا ہوئے گندارہ انکو بورٹ دے رہے تمام ہنکوان یوت اسمبلی دا الاز کل بروزے ہفتہ چوبیس نومبر نو گندارہ انکو اکیڈمی واقعہ ٹو چینار روڈ یونیورسٹی ٹاؤن پشاور اج منقید ہو سی الاز دا مقصد ہنکوان نو جوانچ خود اعتمادی پیدا کرنا تے اونانو تعلیم روزگار دے حوالے نار رہنمائی فرام کرنا ہوئے اس دن آلی آئی دے خبران ختم مہیاں نمی خبران آلوات مل سیاں اللہ حافظ